اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد چودری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے دوبائی کے لاسٹ ویک کچھ ہائیلیٹڈ نیوز کو سب سے پہلے اس خبر کو شامل کرتا چلے گے دوبائی پولس نے بزرگ کو بدتمیزی سے پیش آنے پر کر لیا گرفتار جی ہاں دوستو یہ خبر 24 جھون کو آئی تھی بزرگ ملزم نے پولس کے خلاف اقوام متحدہ میں کیس ترج کروانے کی جمکی دے دی دوبائی میں اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب پولس نے ایک غیر ملکی بزرگ کوائس کے خلاف خراب برطاوں کی شکایت پر گرفتار کیا تو ملزم نے پولس کے خلاف اقوام متحدہ جانے کی دمکی دے ڈالی خلیج ٹائم کے مطابق ایک خواتین نے مقامی پولس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی کہ ایک عرب ملک سے تلق رکھنے والے 54 سالہ بزرگ نے اس سے ٹیلی فون پر شدید وطمیزی کی ہے پولس کی جانب سے عرب بشندے کو تھانے طلب کیا گیا بزرگ بشندہ پولس سٹیشن تاہل ہوتے ہی متعلقہ پولس اہلکار سے جگڑا کرنے لگا کہ اسے تشویش کے لیے تھانے میں کیوں بلائے گیا ہے پولس اہلکار کو اس حرکت پر مزاج کھائے گا اور اس کے خلاف اقوام متحدہ میں بھی کیس ترج کروائے گا پولس اہلکار نے بزرگ ملزم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اور زیادہ تیز بطمیزی کرنے پر اتر آیا جس کے بعد اسے پولس سٹیشن میں گرفتار کر لیا گیا مدعی پولس اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ بزرگ ملزم کے خلاف ایک خواتین نے شکایت درج کروائی تھی کہ ملزم نے پولس کار کے دوران اس سے بہت تتمیزی کی تھی جس کے باعث اسے پوچھ کارچ کی خاطر پولس سٹیشن بلائے گیا تاہم بزرگ ملزم نے تھانے آتے ہی پولس اہلکار کے ساتھ بہتہ انداز میں شروع کر دی اور رپورٹ درج کرنے پر اسے سنگین نتائج کی دمکیاں دی ملزم نے پولس کو اپنا مراتی شناتی کار دکھانے سے بھینکار کر دیا اور اسے برا بلا کہتا رہا ملزم نے بہت بتمیزی سے پولس اہلکار کے ڈسک پر کاغذ پھینک پہ ہوئے کہا کہ اس کے اور رپورٹ درج کروانے والی خاتون کے درمیان پرانا تنظر چل رہا ہے جس کے باعث دین اسے پھسانے کے لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا رہی ہے پولیس اہلکار کی مسلسل توہین کرنے پر جب موقع پر موجود دیگر پولس اہلکاروں نے اسے گرفتار کرنے کی خاطر حرد کری لگانے کی کوشش کی تو بزرگ آپ اسے باہر ہو گیا اور دمکیاں دیتا رہا وہ پولس کے اس پرطاؤں کے خلاف امرات کے اعلیٰ اہودی اداروں اور اقوام متحدہ کو شکایت لگائے گا یہاں پہ ہم ایک اور خبر کو شامل کرتے چلیں دبائی میں ہندوستانی میہ بیبے کو قتل کرنے والا پاکستانی شخص گرفتار کر لیا گیا گرفتار قاتل نے دورانے ڈکیتی نین سے جاگنے پر ہندوستانی کا روبر شخص اور اس کی اہلیہ کو چاکو کے وار کر کے قتل کر دیا پولس نے واقعے کے چوپس کنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا جی ہاں یہ خبر 23 جون کی ہے جس میں پولس کا بتانا ہے کہ ایک پاکستانی محنت کش کچھ مرمتی کام کے سلسلے میں کچھ روز قبل ایک ہندوستانی خاندن کی گھر میں گیا تھا دوران اسے گھر میں پڑی رقم نظر آئی جس پر اس نے لالچ میں آکر ڈکیٹی کی کاروائی کرنے کا منصوبہ بنایا کے بعد پاکستانی شخص رات کے وقت ہندوستانی خاندن کے گھر میں گسا اور ڈکیٹی کی کوشش کی قاتل نے بارتی کاروباری شخص کے بٹوے سے دو ہزار دیرہم چرائے اور پھر دیگر کی امتی اشیاء کی تلاش میں میاں بیوی کے کمرے میں جا گسا دوران ہندوستانی کاروباری شخص اور اس کی بیوی نے ان سے بیدار ہو گئے اس پر قاتل نے ان دونوں کو چاکو کے پی در پی کار کر کے قتل کر دیا دوران ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی بھی ان سے بیدار ہو گئی اور چور سن کر اپنے والدین کے کمرے میں آئے قاتل نے نوجوان لڑکی پر بھی چاکو کے بار کی اور فرار ہو گیا لڑکی نے زخمی حالت میں پولیس کو کال کی اور جائے وکوا پر بلایا بعد اس دبائی پولیس نے موقع کے چوب اس کینٹر کے اندر قاتل کو گرفتار کر لیا پولیس کا بتانا ہے کہ انہیں آلہ قتل جائے وکوا سے ایک کلومیٹر دور ملا آلہ قتل اور دیکھر شواہد کی مدد سے قاتل تک پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا گیا یہاں پہ ہم ایک اور خبر کو شامل کرتے چلیں کہ ایمرٹس ایرلین کا پاکستان کے ایک اور شہر کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ جی ہاں امراتی ایرلین کی جانب سے لاہور کراچی اسلام آباد کے بعد سیالکورٹ کے لیے پروازیں بھال کرنے کا فیصلہ ایمرٹس ایرلین کی جانب سے اس وقت پاکستان کے تین شہروں لاہور کراچی اسلام آباد کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں جبکہ اب دبائی سے سیالکورٹ کے لیے بھی پروازیں چلائی جائیں گی بتایا گیا ہے کہ ایمرٹس ایرلین نے مزید دس شہروں کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ایمرٹس ایرلین کے حکام کا کہنا ہے کہ سری لنکا پاکستان اور ویتنام سے پروازیں دبائی کے لیے ہوں گی اور دبائی سے امرات کے لیے مختلف ہوای ایڈوں کے لیے چلائی جائیں گی اس اضافے کے بعد ایمریٹس ائرلین کی پروازیں چالیس شہروں کے لیے سفر کی سہولت میا کرنے لگیں گی اور مختلف مقاصد کے سفر کی خواہش مند مسافر فائدہ اٹھا سکیں گے یہاں یہ واضح رہے کہ ایمریٹس ائرلین اور پاکستان نے کرونہ وارس فلاو کے باحث مارچ کے ماہ میں بینل قوامی فضائی آپریشن بند کر دیا تھے ہم اب جہاں ایمریٹس ائرلین نے اپنے فلائٹس آپریشن بارہ بہائل کیے ہیں وہاں پاکستان بیس جھون سے بینل قوامی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے یہاں پہ ہم ایک اور خبر شمل کرتے چلے کہ پاکستانی مالی ہزاروں دھرہم مالیت کے زیور چھرانے پر گرفتار کنی روز تک گھر کا مالک چوری سے لائلم رہا پولیس کی جانب سے واردات کا بتایا جانے پر حقا بکا رہ گیا یہاں دبائی میں ایک امراتی شخص کئی روز تک اپنے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات سے لائلم رہا اس نے اسے بتایا کہ اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے تو وہ حیران رہ گیا گلف نیوز کے مطابق دبائی پولس نے ایک پاکستانی مالی کو گرفتار کر لیا ہے جس نے ایک گھر میں داخل ہو کر وہاں موجود چیس ہزار دھرہم مالیت کے زیور چھرانے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی پولیس کے مطابق یہ واقعہ الراشتیہ کے علاقے کے ایک گھر میں پیش آیا ہاں پاکستانی ملزم کو کبھی کبار گاس کاٹنے اور درختوں کی دیکھ پال کے سلسلے میں بھلایا جاتا تھا تاہم اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی صرف لان میں ہی کام کرویا جاتا تھا امراتی مالک دو روز کے لیے گھر سے باہر گیا تھا جب وہ واپس آیا تو اسے گھر میں ہوئی واردات کا بلکل بھی علم نہ ہوا تاہم پولس کی جانب سے اسے کال کی گئی کہ ایک شخص کو گرتار کیا گیا ہے جس نے اس کے گھر سے زیورت چرائے ہیں ایران پریشان مالک نے جب اپنی دراز چک کی تو اسے پتا چلا کہ واقعہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے پولس کی تفتیش کے دوران انتیس سالہ پاکستانی ملزم نے بتایا کہ گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی کب مالک اپنے گھر والوں سمیت باہر گیا اس نے گھر کی ایک ہڑکی سے اندر داخل ہو کر ایک دراز میں رکھے زیورت چرائے اور فرار ہو گیا تو یہاں پہ ایک اور خبر شامل کرتے چلیں کہ دبائی کے پوش علاقے سے غیر ملکی جوڑے کی لاشیں برامد ہونے پر خوف و حراس پھیل گیا پولس کے مطابق مرنے والے جوڑے کا تلق بھارت سے ہے جو شارجہ میں اپنا کام کرتا تھا دوہرے قتل کی یہ واردر دراصل ڈکیٹی کے دوران پیش آئی اس واردات کے دوران گھر سے زیورت چرائے گئے جو پولس نے برامد کر لیے اس واردات کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا بارتی کونسل جرنل نے ایک خونی واردات پر بہت پارے افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقتول جوڑے کی بیٹیوں سے رابطہ رکھا جائے گا یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ یہ مقتول رشارجہ کے علاقے میں اپنا کاروبار چلاتا تھا ان کی دو بیٹیاں ہیں جن کی عمر 13 سال اور 18 سال ہے اندان کا عمرات میں کوئی اور رشتہ دار قیم نہیں ہے مرنے والے بارتی جوڑے کی دونوں بیٹیاں فی الحال ان کے مقتول والد کے دوست کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں سبائی پولس کی جانب سے اس خوفناک واردات کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی یہاں پہ ایک اور خبر شامل کرتے جائیں کہ یو اے کے دو لاکھ ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر مرکیوں کو واپس لانے کی اجازت یہاں واپسی پر تمام ویزا ہولڈرز کے لیے کرونا وارس ٹیسٹ کروانا اور چودہ دن کروٹینہ میں گزارنا لازم ہوگا مرحلے میں فیملیز کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی اخلیج ٹائم کے مطابق یو اے کے حکومت نے ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر ملکی شہریوں کو ملک واپس آنے کی اجازت دینے کا اقدام اٹھایا ہے جس کے تحت دو لاکھ ریزیڈنسی ویزا ہولڈرز کے لیے واپس آنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے سامل میں وزیر خارجہ بینڑ قوامی تعاون اور فیڈرل آثارٹی برائش ناخت اور احریت کا تعاون شامل ہے بتایا گیا ہے کہ یو اے میں ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر ملکی شہری جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو ویب سائٹ پر خود ریجسٹر کروانا ہوگا اور پھر اجازت ملنے کے بعد وہ اپنے واپسے کا ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں قبلیز یو اے ای نے پچیس مارس سے آٹھ چون تک تیس ہزار لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی تھی سیر خارجہ پینڑ قوامی تعاون کے سیکٹری خالد عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ فیملیز کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی فیڈرل آثارٹی برائش ناخت اور شہریت کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو مملکت میں واپس آ رہے ہیں ان کو ائرپورٹ پر اترنے کے ساتھ ہی کروانا ٹسٹ کروانا لازمی ہے جی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ